بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آن سے ہم لوگ اپنے پی ایس ویس سیس تریمون کا لحصہ نمبر 34 کریں گے اس میں ہم لوگ پروجیکٹیو پرسنالیٹی ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے پروجیکٹیو پرسنالیٹی ٹیسٹ وہ در جس میں ہم لوگ اپنے سبجیکٹ کو ایک غیر ویزے سے ہم لوگ سٹیملس دکھا دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کریں کوئی سٹوری بغیرے بتائیں اس کے بارے میں دو جو سب سے زیادہ فیمیس اس کے بارے میں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے روشچارٹ ٹیسٹ اور دوسرا ہے ٹی ایٹی یعنی کی ثیمیٹک ایک پر سرچنی ٹیسٹ لیکن آج کے جو لکچر انہیں میں ہم لوگ نے صرف ان دو ٹیسٹ کو سٹیڈی نہیں کرنا ہم لوگ نے بہت سارے ٹیسٹ کو سٹیڈی کرنا ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لکچر کی طرف ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا ڈسکورٹ پہ لازمی جوائٹ کر لیجئے گا لیکن شیئر بھی ویڈیو کو لازمی کیجئے گا اچھا روشچارٹ اچھا روشچارٹ انک بلوڈ ٹیسٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انک بلوڈ کے پریسز کا استعمال کر جاتا ہے یعنی کی انک کے جو یوں سمجھیں کہ انک سے دھپے لگائے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ ڈیفنیٹ شیفز نہیں ہوتی یہ شیفز ویسے سمیٹریکل ہوتی ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے اور یہ سبجیکٹس کو مختلف قسم کے کارڈ کی اوپر پریزیٹ کروائے چاہتے ہیں لیکن کچھ دکھایا چاہتے ہیں کچھ کارڈ اس میں بلیک ہوتے ہیں کچھ وائٹ ہوتے ہیں کچھ دوسرے کلر کے کارڈ ہوتے ہیں اس کا پروسیزر یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹس کو ہم لوگ سٹیمولز کارڈ دکھاتے ہیں پہلے اس کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس فگر میں آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور ان کے ریسپونسز کو ہم لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اس میں ایک کلینیکل ججمنٹس کا ایک کمپلیکس سیٹ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی ججمنٹس کی بنیاد پر ہم لوگ جج کرتے ہیں کہ انسان کی جواب کا کیا مطلب ہے اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ہم لوگ ڈیفرنٹ پرسنالیٹی ٹائپس کی کٹیگری میں ہم لوگ ان کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں اب یہ جو سکیل اور کلینیکل ججمنٹ سائکولوجیسٹ کی ہونا ایکزامنر کی ہونا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تو ہم لوگ دیکھا یہ تو رو چارج ایک بلوٹ تیسٹ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تھرمیٹک ایپ پرسپشن تیسٹ TAT TAT یہ ان پیشنٹس کے لئے ڈیویلپ کیا گیا تھا جو کہ سائکو آنالیزز کی پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ اس لئے کیا گیا تاکہ ان سے روڈ اٹر اپٹین کیا جائے اور اس سے پھر سٹینڈرڈائزیشن وغیرہ کی جائے مین جو اوبییکٹیب ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی تھوٹ کو اس کی ایٹیٹیوڈز کو بیہیویر کو اس کی اوبزرویشنل کیپیسٹی کتنی آیا ہے کیسے وہ چیزوں کو اوبزرو کرتا ہے اور اس کے جو کوئی بھی اگر ایم بی جی ایسا میٹیل اگر اس کو دکھایا جائے تو اس کے کس قسم کی ایموشنل ریسپانسز ہوتے ہیں ان سار چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کے لئے بنایا جیا تھا اس کے جو سکورنگ ہوتی ہے اس صحیحے سے ہوتی ہے کہ ایک انٹرپریٹیٹیو انٹرپریٹیٹیو سسٹم استعمال ہوتا ہے TAT کا ایلر نے جو بھی انوائرمنٹ بتایا ہے اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں ٹھیک ہے اس ساری چیزوں کو جو انہیں وہ ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کی اسکورنگ کے لئے مختلف قسم کی آپریشنز موجود ہیں مختلف قسم کی سکورنگ سسٹمز موجود ہیں جو کہ مورز کی پرسنیلٹی تھیوری کے مطابق بتایا گئے ہیں اس تیسٹ کے اندر تھرٹین بلیک ایڈ وائٹ پکچر کارڈ کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی سیچویشنز کے مطابق ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دیفرنٹ سیچویشنز کے مطابق ہم لگ دیفرنٹ کارڈز میں استعمال کرتے ہیں اس میں ہیمن فگرز یعنی انسانی شکلوں کا بھی استعمال کی جاتا ہے اور سیچویشنز کا بھی استعمال کی جاتا ہے آپ کچھ کارڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایڈلٹ میلز کے لیے بنایا جاتے ہیں یا فیملز کے لیے بنایا جاتے ہیں اور کچھ ایسے کارڈ ہوتے ہیں جو کہ صرف بچوں کے لیے بنایا جاتے ہیں پلینیکل پریکٹس میں T&T کو use کیا جاتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی نیر اور سیچویشن کے حساب سے کہ ہمیں T&T جو ہے نا وہ use کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس میں جو بھی پریکٹیشنر ہوتے ہیں وہ 20 کارڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی سٹوری بتانے کی capacity کتنی ہے کبھی کبھی رہز ہوتا ہے کہ ایک یا دو کارڈ بھی استعمال کی جائے سکتے ہیں یہ 30 کارڈ کا بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں سے آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ انسان کی اندرونی فیلنگز کس کی سب کی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ easily کسی بھی انسان کی emotions کو آپ لوگ identify کر سکتے ہیں اس نے جو سٹوری آپ کو دکھائی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ لوگ اس کی motivations کا اور emotions کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ کو مختلف قسم کی administration کی اور جو ہوتی ہے نا جو practitioners ہوتے ہیں نا ان کو اگر آپ لوگ انہیں administration وغیرہ سے کھانی ہو اس کو scoring سے کھانی ہو تو اس کے لیے بھی اور ایک ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے ایک ہے اس کی کچھ weak points ہیں ایک تو اس کی جو psychometric properties and TAT کی اس کی اوپر کافی بحث ہے as compared to the other projective techniques کیونکہ اس کے اندر کوئی standardization موجود نہیں ہے اس کی administration اس کی scoring اور اس کی جو interpret کرنے کے جتنے بھی procedures ہیں ان میں کوئی standardization موجود نہیں ہے ایک اور جو picture story test ہوتے ہیں مختلف قسم کی ایک CAT ہوتا ہے Children's App Perception Test یہ ان بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جن کے عمر 3 سے لے کے 10 سال کی ہوتی ہے میرا objective CAT کا یہی تھا کہ بچوں کے جو ہوتے ہیں نا personality traits ان کے attitudes وغیرہ اور بچوں کے اندر جتنے مسائق اور dynamic processes ہوتے ہیں ان کے desires اور needs وغیرہ ان سب کو مغیر کیا جائے اس کی جو scoring ہوتی ہے یہ کسی objective scales کی بنیاد پر نہیں ہوتی اس میں یہی ہے کہ جو test administrator ہوتا ہے یا جو scorer ہوتا ہے اس نے خود اس کی جو ہے نا ساری کی ساری اس کی scoring وغیرہ کرنی ہوتی ہے اس میں scorer جو کی interpretation کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ story کا primary theme کیا ہے کس چیز کی اوپر story بچے نے لکھی ہے story کے اندر hero heroine کس قسم کے تھے کون سے تھے needs اور drives کس قسم کے خواہشات اور ضروریات کیا تھے hero heroine کی environment جو بنایا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا بچے نے کیا مطلب اس کی جو ہم لوگ نے اس کو picture دکھائی تھی اس میں جو figures دکھائے گئے تھے اس کے بارے میں بچے کی کیا perception سے انہوں نے بچوں نے کس طریقے سے اس figures کو سمجھا story کے اندر main conflicts کون کون سے تھے anxieties یا کوئی defense وغیرہ کوئی اگر express ہوئے ہیں story کے اندر تو وہ کون سے تھے بچے کے super ego اور بچے کے جو ego وغیرہ ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم لوگ identify کرتے ہیں اس کے جو items ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں black and white picture cards کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں animal figures کا استعمال کیا جاتا ہے جو TAT ہوتا ہے اس میں human figures کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو CAT ہوتا ہے اس میں animal figures کا استعمال کیا جاتا ہے original کی ہے CAT کے علاوہ alternative versions بھی اس کے موجود ہیں جیسے کہ CATH اس کو بھی publish کروایا گیا ہے ایک اور جو عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے general picture story test یہ test develop کروایا گیا تھا adolescence کے لئے نوجوانوں کے لئے اور main objective picture story test کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگلا جو انسان ہے جو بھی نوجوان ہیں وہ کسی specific situations کے بارے میں کوئی story بتائیں جیسے late گھر آنے کے بارے میں کوئی story بتائیں یا گھر چھوڑنے سے related یا future کی planning سے related کوئی story بغیرے بتائیں تو اس مقصد کے لئے یہ test develop کیا گیا تھا اس test کے اندر 20 picture cards کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد education app perception test یا school app perception test اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ develop کیا تھا thompson and sons نے اور اس کو جو design کیا تھا اس میں two pictures کو design کیا گیا تھا اور اس لئے design کیا تھا کہ بچوں کے کس قسم کے attitudes ہیں school سے related اور learning سے related اس چیز کے لئے یہ تیسٹ design کیا گیا تھا اس کے بعد material picture test material کا جو تیسٹ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کے conflicts کا انتاظر لگانے کے لئے جو مختلف لوگوں کے جو conflicts ہوتے ہیں authority figures جانے کے parents کے ساتھ ہو گیا یا بڑے پہنپائیوں کے ساتھ ہو گیا یا کسی بڑےوں کے ساتھ ہو گیا یا وہ انسان جو کہ انسان سے اوپر ہوتے ہیں تھوڑا اونچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی conflict ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے یا اگر کوئی انسان کے اندر feeling ہے personal inadequacy کی کہ انسان خود کو کم تر feel کرتا ہے تو اس طرح کی feelings کو بھی illicit کروانے کے لئے مختلف قسم کے responses اس میں سے استعمال کیا جاتے ہیں یہ جو test ہے یہ ان بچوں کے لئے بنایا گیا تھا جن کی عمر 8 سے لے کے 14 سال کی عمر تک ہوتی ہے اور اس test کے اندر 16 pictures کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑیں گی کہ کون سا test کس عمر کے بچوں کے لئے استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس میں کتنے items ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور test ہوتا ہے make a picture story test یہ جو test ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو help out کرتا ہے کہ آپ لوگ انسان کی feelings اور اس کی جو thinking ہے اس کا آپ لوگ انتاظہ لگا سکتے ہیں اس test کے اندر 67 cut up figures استعمال کیا جاتے ہیں لوگوں کی اور animals وغیرہ کی اور ان میں ان کو مختلف قسم کے backgrounds کے مطابق دکھا جاتا ہے 22 different pictorial backgrounds ہوتے ہیں ان کے آگے 67 یہ والی figures وغیرہ دکھا جاتے ہیں اب بہت سارے ایسے figures اس میں ہوتے ہیں جن کے blank faces ہوتے ہیں different backgrounds ہوتے ہیں جیسے living room ہو گیا street وغیرہ ہو گیا یا کوئی nursery دکھائی جاتی ہے یا کوئی stage ہوتا ہے background پہ یا کوئی bridge ہوتا ہے background اچھا اس کے بعد ایک اور جو test ہوتا ہے کچھ ایسے test ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ pictures کو as a projective stabilizer استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم لوگ ان کو pictures دکھاتے ہیں کچھ بچوں کو اور پھر ہم لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ ہم لوگ pictures دکھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ pictures نہیں دکھاتے بلکہ ان کے mind میں ان کی imagination میں جو picture ہوتے ہیں اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے hand test یہ اولے test ہوتے ہیں اس میں nine card ہوتے ہیں اور ان nine cards کے اوپر ہاتھ بنی ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کے pictures ہوتے ہیں اور دسمہ card ایسا ہوتے ہیں جو کہ بلکل blank card ہوتے ہیں ٹھیک ہے خالی card ہوتے ہیں total جو ہے وہ ten cards اس میں استعمال کر جاتے ہیں اب اس میں جو test taker ہوتے ہیں وہ جب card دکھاتے ہیں بچوں کے اوپر ہاتھ بنی ہوئے ٹھیک ہے اور پھر جب اس کو blank card بچے کو دکھایا جاتا ہے تو test taker اس سے کہتا ہے کہ آپ blank card ہیں آپ خود سے imagine کریں کہ اس card کے اوپر کوئی ہاتھ کا ایک pair ہے ٹھیک ہے pair of hands اس card کے اوپر موجود ہے imagine کریں اور پھر آپ لوگ describe کریں کہ آپ نے imagination میں جو ہاتھ تھا وہ کیا کر رہا تھا اس طرح سے مختلف قسم کی categories related affection dependence agressions related responses کو interpret کیا جاتا ہے کہ بچے کی جواب کس طرف زیادہ اشارہ کریں affection کی طرف aggression کی طرف یعنی غصے کی طرف یا dependence کی طرف اس کے بعد ایک اور جو طرح کا test استعمال کی جاتا ہے وہ ہوتا ہے روزوین روزینزویگ picture frustration study یہ جو test ہوتا ہے نہیں اس exemption پر بنایا گیا تھا کہ جو test takers ہوتے ہیں یہ identify کر سکتے ہیں کہ انسان frustrated ہے یا نہیں ہے یہ والے جو test ہیں یہ بچوں کے لیے adolescents کے لیے اور adults کے لیے الگ الگ بنائے گئے تھے مختلف اس کی forms ہیں اچھا اس میں task یہی ہوتا ہے کہ ایک cartoon دکھا دی جاتا ہے اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک cartoon ایسا ہوتا ہے جو کہ frustrated ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں نہ انسان نے خود بتانا ہوتا ہے کہ یہ cartoon کیا گز کے کس قسم کا reaction ہے یعنی کہ غصہ ہے یا ویسے پریشان میٹھا ہوا یا اداس ہے یا رور ہے کیا ہے ٹھیک ہے یا رونے والے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اگر غصے کا اجھار کارا ہے تو کس کی اوپر غصہ نکال رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ questions وغیرے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے ٹیسٹ ہو دیں جس میں words کو لفظوں کو as a projective stimuli استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کو as a projective یہ سب سے پہلے استعمال کیا تھا گالٹر نے یہ آپ لوگوں نے نام بیانت رکھنا ہے important ہے آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے اس میں task یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک word دکھایا جاتا ہے اور اس words related اگلے بندہ response دیتا ہے اور اس responses کو interpret کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس word association test word association test میں ہم لوگ یہ responses کو evaluate کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو popularity کی حساب سے یعنی کہ جو responses دے رہے ہیں وہ کس قسم کے کوئی ایسا لفظ بولا جو کہ زیادہ تر popular ہوتے ہیں reaction time کتنا لیا کس قسم کا content بتایا اور test retest responses یعنی کہ ایک دفعہ responses سنے جاتے ہیں دوسری دفعہ دوبارہ responses سنے جاتے ہیں پھر یہ دیکھے جاتے ہیں کہ پہلے والے responses اور دوسرے والے responses کس حد کا پس میں سین ہے اس میں جو scoring کی جاتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ انسان نے reaction time یعنی کہ response دینے میں time کتنا لگایا ہر item کے لیے ہر طرح سے جو different item پر جتنا بھی اس نے time لگایا ہوتا ہے وہ record کیا جاتا ہے examini کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو original word آپ کو دکھایا گیا تھا اور آپ نے اس کے بدلے میں جو آپ نے word بتایا آپ بتائیں کہ ان دونوں کی درمیان میں relationship کیایا ہے اس relationship کپ لوگ clarify کریں اس کے جو items ہوتے ہیں اس میں 60 words کا استعمال کیا جاتا ہے examini کے سامنے یہ 60 پر جو ہے نا وہ words رکھے جاتے ہیں لیکن یہ test دو حصوں میں لیا جاتا ہے سب سے پہلا test جو حصہ ہوتا ہے اس میں یہ لیا جاتا ہے کہ examini کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک لفظ بولا جائے گا وہ لفظ سنتے ہی کوئی اور لفظ جو بھی آپ لوگوں کے mind میں آتا ہے آپ لوگ انہیں quickly foreign سے بتانا ہے اور اس کے جو second part ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے again جو words اس کو جو دکھائی جاتے ہیں اس نے again جو ہے نا کچھ words بتانے ہوتے ہیں اور یعنی کہ اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے پہلے ہی لفظ بتائے تھے نا اسی کو آپ لوگ reproduce کرنے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک انسان نے وقی word reproduce کی جو کہ اس نے پہلے بتائے تھے اس کے بعد ایک اور جو test ہوتا ہے that is a Kent-Rosanoff free association test یہ جو test ہوتا ہے یہ اصل میں specific جو words ہوتے ہیں اس میں جو لوگوں کے responses ہوتے ہیں ان کو strategize کرنے کے لئے یہ ورائے test استعمال کیا جاتا ہے اس test کا purpose یہ ہوتا ہے کہ individuals کے جتنے بھی responses ہوتی ہیں ان کو identify کیا جاتا ہے کہ psychopathology کا اس میں کچھ اکس نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے کوئی اور variables اس کے responses انہوں مائیاں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس test کے اندر hundred stimulus words کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور جو test استعمال کیا جاتا ہے projective test that is a sentence completion test اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے incomplete sentences دیے جاتے ہیں اور subjects کو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ نے sentences کو complete کرنا ہے اس میں جو sentence completion ہوتی ہے یہ ایک verbal material ہوتا ہے projective stimuli کا اس میں مختلف قسم کی standardized test کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے rotor incomplete sentence blank RISB یہ بھلا جو test ہے سب سے پہلے develop کیا گیا تھا نو سال کی عمر سے لے کے جو adulthood ہوتے ہیں یعنی کہ نوجوان ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بھلا test استعمال کیا گیا تھا اس کا RISB جو manual ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں جو response کو آپ لوگ interpret کرتے ہیں وہ آپ لوگ مختلف categories کے حساب سے interpret کرتے ہیں کہ family attitudes کے حساب سے اس کی کیا responses ہیں social اور sexual attitudes کے حساب سے اس کی کیا responses ہیں general attitudes کون کون سے ہیں اور انسان کے اندر کس قسم کے character traits پائے جاتے ہیں اس حساب سے آپ لوگ اس کے responses کو دیکھتے ہیں اب جو ہر response ہوتا ہے اس کو آپ لوگ seven point scale کے مطابق آپ لوگ اس کو evaluate کرتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ scale سے آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ need for therapy یعنی کہ کچھ ایسے responses ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ کو پتا چل جاتے ہیں کہ انسان کو therapy کی ضرورت ہے کچھ negative answers ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ positive answers ہوتے ہیں جو کس بات کا پتا دے رہے ہوتے ہیں کہ extremely good adjustment ہے انسان کے اندر اس کے مطابق پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کی personality maladjusted ہے جو well adjusted ہے اس test کے اندر 14 complete sentences ہوتے ہیں اس test کو مختلف قسم کی information حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی interests related ہوتی ہے اس کی educational aspirations کیا ہیں اس کی کیا خواہشات ہے کس قسم کی اس کی سوچ ہے future goals کیا ہیں اس کو زیادہ خوف کس چیز کا ہے اس کی conflicts کیا ہیں needs اس کی کیا ہے ضروریات اس کی کیا ہیں یہ مختلف چیزیں آپ لوگوں کس سے پتہ چل جاتی ہیں لیکن اس test کا weak point یہ بھی ہے کہ یہ جو sentence completion ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ کمزور test مانا جاتا ہے projective test میں کیونکہ اس میں examiny آسانی سے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے کوئی بھی زیادہ اچھا impression یا زیادہ برا impression دینے کے لئے اپنی مرضی سے کوئی بھی سوالوں کا جواب خود اپنی مرضی سے گھاڑ سکتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو category استعمال کی جاتی ہے projective test that is production figure drawings یعنی کہ اس میں drawings کو produce کروایا جاتا ہے لوگوں سے figures بنوائی جاتی ہیں اس میں clinical اور research settings میں drawings کا استعمال کیا جاتا ہے personality کی assessment کے لئے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ artist نے جو کچھ produce کیا جاتا ہے اسی کو as a source of information سمجھ کے اس کی intelligence اس کی neurological intactness اس کی visual motor coordination اس کی cognitive development اور اس کی learning disabilities کو جان چا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ figure میں اس نے جو کچھ بھی draw کیا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ diagnostic data کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں دو طرح کے test استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے DAP یعنی draw a person test اور دوسرا ہوتا ہے HDP یعنی house 3 person test DAP اس میں انسان نے examinee نے drawings بنانی ہوتی کسی ایک persons related انسان کی جو ہے وہ drawing بنانی ہوتی ہے اور اس میں سے ہم مختلف کسم کی characteristics کو evaluate کرتے ہیں کہ اس نے placement کس طرح کی رکھی مطلب اس نے کھڑا بندہ بٹھایا بیٹھا ہوا تھا کس طرح کس نے environment میں بیٹھا ہوا تھا placement کیا تھی شگر کا size کیا تھا pencil کا pressure کتنا استعمال کیا symmetry کتنی تھی کتنی خوبصورتی سے بنایا line کی quality کتنی تھی shading اس نے کس طرح کی ایرازرز کا استعمال کی یا نہیں کیا اس ایٹمز کیسے ہوتے ہیں اس میں بس pencil کی ضرورت ہوتی ہے اور ساڑھے آٹھ بہی یارہ انچ کا paper یعنی کہ ساڑھے آٹھ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور انسان سے کہا جاتا کہ آپ لوگ کسی person کو draw کریں دوسرا جو تیسٹ ہوتا ہے http اس میں house tree اور person ان تینوں دی جاتی ہے کہ ایسی picture بناو جس میں house بھی ہو tree بھی ہو اور person بھی ہو اور اسے پھر اندازہ کچھ لگایا جاتا ہے ایک تو یہ آپ لوگوں کو ان دیفت انویسٹیگیشن مل جاتی ہے انسان اپنی مرضی سے آنسر دے سکتے انسان کے پاس آزادی ہوتی چاہے وہ کسی بھی انداز میں آنسر دے سائیکولوجیسٹ نے کچھ نون وربل کیوز کو بھی ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو اسے سائیکولوجیسٹ کو نون وربل کیوز کا بھی پتہ چل جاتا ہے سائیکول ایگزامنیشن میں آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ انکونشس کو آنسر سمجھ سائیکولوجیسٹ کا ہائی سکلفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں انشاءاللہ آگے جو ہمارے ٹیسٹ ہوں گے اس میں ہم لوگ پرسنیلیٹیس ریلیٹیڈ انٹرسٹ لکھ سکیں اتنا کنٹینٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے کوئی لانگ کوسٹن آپ لکھ سکیں ٹھیک ہے کوئی بھی مشکل نہیں یہ بہت زیادہ آسان ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کہ چینلل کو سبسکرائب کرنا مضبولی اللہ اللہ سب لگو کی مدد فرمائیں thank you so much and اللہ حافظ